انجمن کے کچھ تعریفی لٹریچر نیچے دستیاب ہے سٹال لگا ہوا ہے باہر نیچے نیچے فائر میں وہاں پر آپ کو مل جائے گا اسی طرح سے ممبرشپ فارم بھی مل جائیں گے انجمن کا جو خبرنامہ ہے جو ہم شائع کرتے ہیں جو اس کی اکٹیوٹیز کے وہ بھی وہاں نیچے دستیاب ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں وہاں سے اور ایک ہینڈ بل ابھی آپ کو یہاں تقسیم کیا گیا ہے جس میں خوشخبری کا ایک عنوان ہے اس کی پشت پر تو وہ سوال آپ اس پر لکھ سکتے ہیں یا اس میں ہمارے کام کے ساتھ کسی قسم کی کا تعاون آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں تو یہ انجمن خدام القرآن کا مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ہم نے یہ جو دو روزہ پروگرام مرتب کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے کیا موٹیویشن ہے اس کے ذمہ میں میں نے ایک مختصر سی تحریر جو ہے وہ لکھی تھی میں چاہتا ہوں کہ آغاز میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے لئے ہمارے پیش نظر مقصد کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں اس پروگرام سے اس تحریر کا عنوان ہے از ربا آخر چمی زائد فتن ربا سے سوائے فتنے کے اور کیا بڑھ سکتا ہے کس چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے یہ علامہ اقبال کے ایک شیر کا ایک مصرہ ہے جو اس کو عنوان بنایا ہے اسلام کے بارے میں یہ بات بلا جھجک اور بغیر کسی تکلف کے کہی جا سکتی ہے کہ اس کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہیں اسی طرح اس معاملے میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہمہ گیر اکائی ہے یعنی اسلام کے ایمانی اور اعتقادی امور کا انفرادی اور اجتماعی اعمال و افعال سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا انسانی جسم و جان انسانی جسم کا جان اور روح سے اسی طرح کا معاملہ انفرادی اور اجتماعی معاملات اور اجتماعیت کے مختلف گوشوں کا آپس میں بھی ہے معاشی امور کے زمن میں جو حکام دیئے گئے ہیں ان کا ایمانیات سے تو تعلق ہے ہی سماجی و معاشرتی مقاسد سے بھی گہرا ربط و تعلق ہے ربا یعنی سود اس کی بہترین مثال ہے بظاہر یہ ایک معاشی لیندین کا معاملہ ہے لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اعتقادی سطح پر یہ اللہ پر ایمان و توقل کا براہ راست ناقض ہے انسانی جان کی تیرگی اور قلب و روح کی قصاوت کی علامت ہے یہ بھی اصل میں علامہ اقبال کے ایک شعر کا جو ہے وہ ترجمہ ہے اور اس مصرے کا جس میں انہوں نے کہا از ربا جان تیرہ دل چون خشت و سنگ اور بین الانسانی معاشرتی اقدار کے لیے محیب افرید کی مانین دے علامہ نے فرمایا تھا کہ شاید اسی بنا پر فرمایا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قوم میں اللہ پر ایمان کے دعوے کے باوجود ربا کے معاملات غلبہ پا لیں اس قوم کو غربت و افلاس کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ربا جو ہے عام ہو جاتا ہے وہ غلبہ پا لیتا ہے ربا کے معاملات اسے قہد کی عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے اور جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے رشوت کا لین دین اسے روب کے عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے وہ قوم جو ہے وہ ڈرپوک ہو جاتی ہے مرعوب ہو جاتی حدیث مبارکہ میں بیان کردہ اس وعید کو جان لینے کے بعد اس حقیقت کو سمجھ لینا چندہ مشکل نہیں رہتا کہ ہمارے ملک میں مبینہ طور پر بیرونی سطح پر کشکول شکنی کے باوجود اور ذر مبادلہ کے ذخائر میں ریکارڈ اضافے کے علر رغم غربت میں روز افضوں اضافے اور عام آدمی کی معاشی پریشانیوں میں آف دا ریکارڈ ترقی کا اصل سبب کیا ہے ویا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بغاوت کی ہے اس نظام جو ربا کا نظام ہے اسے جو ہے چھوڑنے پر تیار نہیں ہے لہذا یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو ہم پر مسلط کر دیا گیا حقیقت کے پیش نظر کس قدر قابل افسوس بات ہے کہ آج ستاون برس گزرنے کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ام الخبائس یعنی سود کے حوالے سے اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں ستاون برس پہلے تھا بلکہ بعض حوالوں سے ترقی معاقوس کا شکار ہے قائد اعظم نے انیس سو اورتالیس میں سٹیٹ بینکی عمارت کی افتتاہ کے موقع پر واشکاف الفاظ میں وہ حقیقت بیان کر دی تھی جو مذکورہ بالا حدیث میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے منکشف کی تھی قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مغرب کے سود پر مبنی معاشی نظام نے انسانیت کو سوائے پسماندگی اور محرومی کے کچھ نہیں دیا یہ ان کی انگلیش میں تقریر تھی جس کا پورا اقتباس جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس انسانی مسائل کم ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ کی جانب گامزن ہیں اپنی اسی تاریخی تقریر میں قائد اعظم نے ماہرین معاشیات کو اسلامی وصولوں پر مبنی نظام وضع کرنے کا ٹاسک دیا تھا تاکہ ایک حقیقی فلاحی اسلامی ریاست کے تقاضے پورے کیے جا سکیں گزشتہ ستاون برس کے دوران معیشت کو سود سے پاک کرنے کے زمن میں کئی کوششیں بھی ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں کوئی کوشش نہیں ہوئی کوششیں ہوتی رہی ہیں صرف چند کا اشارتاً ذکر مفید رہے گا انیس سو انتر میں نائنٹین سکسٹی نائن اسلامی آئیڈیالوجی کاؤنسل جسے بعد میں کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کہا جاتا تھا نے یہ فیصلہ دیا کہ بینک انٹریسٹ رباہ ہے لہٰذا اسے ملکی معیشت سے دیس نکالا دیا جائے پھر اسی کاؤنسل نے انیس سو اسی میں بلا سود نظام معیشت پر تفصیلی ریپورٹ مرتب کر کے حکومت وقت کو پیش کی بعد آزا انیس سو چوراسی میں مارک اپ فائنانسنگ پر تنبیحی ریپورٹ جاری کر کے کاؤنسل نے اپنی ہی سابقہ ریپورٹ کی بعض کمزوریوں کا اضالہ کر دیا اس پر میں انشاءاللہ تفصیلا کل جو ہے کچھ گفتگو کروں گا کہ وہ کیا کمزوریاں تھیں جس کے نتیجے میں انہیں ایک ریوائز ریپورٹ پیش کرنی پڑی اس کے بعد انیس سو اکانوے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے سین رکنی بینچ نے طویل سماعت کے بعد یہ تاریخ فی فیصلہ دیا کہ بینک انٹریس ربا ہونے کی بنا پر اس لائق ہے کہ اس سے متعلقہ قوانین کو قانون کی کتابوں سے خارج کیا جائے اور جون سن انیس سو بانوے تک متبادل قانون فراہم کر کے ان کے مطابق معاملات کو استوار کیا جائے بجائے اس فیصلے پر خلوص سے عمل درامت کرنے کے مفاد پرستوں کی کچھ ایک گروہ نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور یوں معاملے کو طویل مدت تک کے لیے التواہ میں ڈال دیا گیا انیس سو بانوے میں ہی کمیشن فور اسلامائیزیشن آف ایکانومی نے بھی غیر سودی نظام معیشت پر اپنی تفصیلی ریپورٹ کابینہ کو پیش کر کے حکومت وقف پر اتمام حجت کر دی انیس سو ستانوے میں اس وقت کے وزیر آزم نے انجمن خدام القرآن معیشت پر مصبت پیش رفت کے زیمن میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا جائے گا وہ یہاں وعدہ کر کے گئے تھے اس دوران انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے مظاہروں سیمینار اور مراسلاتی مہم کے ذریعے